اپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں ایک بڑی سے بیلڈنگ کو دکھایا جاتا ہے ہمیں ایک گھر کو دکھایا جاتا ہے جو بہت بڑا ہوتا ہے اور وہاں پر تین گارڈز پہرہ دے رہے ہوتے ہیں ان تینوں میں سے ایک گارڈ بولتا ہے کہ ہمیشہ کی طرح سترک رہنا ذرہ سے بھی ڈھیل نہیں ہونی چاہیے تب ہی ایک دوسرا گارڈ کہتا ہے بھلے ہی مسٹر ہواں بہت کم دکھتے ہوں لیکن ہمیں پھر بھی لاپروائی نہیں کرنی ہیں تب ہی وہاں پر مون آ جاتا ہے اور وہ ان گارڈز سے کہتا ہے کیا تمہیں پتہ ہے کہ وہ کہاں پر ہے مجھے اسے ادھر اور ڈھننے میں بہت پرشانی ہو رہی ہے وہ گارڈز اسے دیکھتے ہی چلانے لگتے ہیں کہ تم تم کون ہو اپنی جگہ سے ذرا بھی مت ہلنا وہی پہ رہنا مون کہتا ہے تم لوگ مجھے نہیں جانتے ہو میں ہواں کا ڈارلنگ ہو وہ گارڈ گصہ ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ اپنی زیوان سمال کے بولو کہ تم کیا بول رہے ہو تب ہی دوسرے گارڈ کو یاد آتا ہے کہ یہ بندہ میں نے اسے کہیں دیکھا ہے ہاں میں نے اسے نیشنل ورلڈ وائیڈ وانٹیڈ لسٹ میں دیکھا ہے یہ یہ تو اے رینک وانٹیڈ کریمنل ہے وہ گارڈز کہنے لگتے ہیں پہلے تو تم بینہ کہے ہوئے یہاں پر گھز گئے اوپر سے تم مسٹر وان کے بارے میں ایسی اناپشنا باتیں کر رہے ہو تم ایک اچھے بچے کی طرح چپ شاپ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو وہ دوسرا گارڈ کہتا ہے رک جا تم لوگ تم لوگ اس کا خلاف مجھ جانا تب ہی ہمیں اگلے سن میں دکھایا جاتا ہے کہ مون بیونگ کی سپیرٹ ان دونوں گارڈز کے پیشے ہوتی ہے اور پل بھر میں ہی ان کا گلہ اڑا سکتی ہے مون کہتا ہے آخر اتنی جلدبازی میں کیوں ہو مجھے لگتا ہے کہ میرا مو جو یہ شب اناپشنا بولتا ہے تم لوگوں کے مو سے تو اچھا ہی ہیں جو بے کچھ جیسے باتیں کرتے ہیں وہ جو تیسرا گارڈ بچا ہوا تھا وہ بھی اپنی سپیرٹ کو باہر نکالتا ہے اور کہتا ہے تم تم تو سمائلنگ مین مون بیونگ ہو مون ترنتی اس کے پیچھے آ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے سیریسلی میں نے تم سے کہا نا تم یہ سب حلکے ملو تب ہی ہم دیکھتا ہے کہ اس بلڈنگ کے اوپر کوئی ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بہت ہو گیا مون بیونگ یہ کوئی اور نہیں آپ سبی کا پیارہ فونکس ہوتا ہے وہ گارڈ کہتا ہے میشٹر ہواں مون اس سے کہتا ہے تو تم مجھے یہاں پرسنل لینے کے لیے آگئے فونکس اس سے کہتا ہے تم چپ چپ میری روم میں کیوں نہیں گھوز گئے تھے جیسا تم ہمیشہ کرتے ہو مون کہتا ہے نہیں میں ویسے نہیں کروں گا کون جانتا ہے تمہارے کمرے میں کوئی عورت ہو گیا پھر نہیں فونکس اس گارڈ سے کہتا ہے تم نے بہت اچھا کام کیا وہ گارڈ بہت کچھ ہوتا ہے اور فونکس سے کہتا ہے مجھے کامپلیمنٹ دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ سر اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ان باقی دونوں گارڈس کو آرام کرنے کے لیے بھیج دو اس کے بعد وہ اور مون بیونگ اس بڑے اسے گھر کے اندر چلے جاتے ہیں ادھر وہ گارڈ سوچ رہا ہوتا ہے آخر میسٹر فونکس اس کریمیل کے ساتھ اتنے اچھے سے پیش کیوں آ رہے ہیں سین چینج ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ایک بڑے سے گارڈن میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں فونکس کہتا ہے میں جانتا ہوں تم یہاں پر اس لیے آئے ہو کیونکہ پیس ہارور میں ضرور کچھ ہوا ہوگا مون کہتا ہے کیا تم نے اس انفلٹریشن پلان کے بارے میں سنا ہے فونکس کہتا ہے ہاں میں نے اس کے بارے میں سنا ہے لیکن اس بار کالج کامپٹیشن نے اس انفلٹریشن پلان کو کور اپ کر لیا وہ مجھ سے اس بارے بات کرنے کے لئے پہلے بھی یہاں پر آیا تھا وہ چاہتا تھا کہ میں ان سبھی چیزوں کے لئے ریسپونسیبل رہوں اور وہ یہ بھی کہہ رہا تھا یہ سب نیچر کا آرڈر ہے وہ چاہتا تھا کہ ہم لی کنٹری کے سب سے زیادہ ایکسپسنل یوت کو چنیں لیکن میں نے اس کا آفر منع کر دیا مون کہتا ہے کہ تم کافی بیزی آدمی ہو تو اس کے لئے کوئی الگ آدمی چاہیے ہوگا فونکس اسے کہتا ہے تم بہت زیادہ باتیں کرتے ہو مون کہتا ہے میں تم سے ایک دم سیدھے سیدھے سب دوں میں کہہ دینا چاہتا ہوں یہ انفلٹریشن پلان روج کے لئے ہے فونکس چوکتے ہوئے کہتا ہے کیا روج کیا وہ لوگی میں نہیں ہے کیا اس نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا مون کہتا ہے ہاں اس نے بھی اس کامپیٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا تھا اور وہ اپنے وار ہیرو پاور کے بارے میں جان گیا ہے وہ عجیب سی پاور ہے فونکس اس بات کو سن کر کافی زیادہ غصہ ہو جاتا ہے پہلی بار اسے غصے میں دیکھ رہا ہوں ورنہ ہمیشہ شاند ساندھ رہتا تھا مون کہتا ہے پھر بھی میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ اس بندے جیڑوں نے تم سے کیا کہا تھا اور یہ روج کیا ہے یہ سب ہی چیزیں اس کا سر میں کافی زیادہ درد کرنے لگتی ہیں اور وہ کہتا ہے اگر میں صحیح ہوں تو روج ایک تب ہی فونکس اس کے سیگریٹ کو چھین لیتا ہے اور کہتا ہے کہ زیادہ پھوکنا تمہارے صحت کے لیے ہانی کا رکھ ہے مون کہتا ہے تم میری بہت زیادہ پروہ کرتے ہو مسٹر ہونگ مسٹر فونکس فونکس اس سے مسکراتے ہوئے کہتا ہے آخر تم میرے چھوٹے بھائی جو ہو گدھے کہیں کہ مون کہتا ہے ٹھیک ہے اب میں چلتا ہوں مجھے پھر سے وہی برے آدمی بننا ہے جس کے بارے میں سب لوگ بات کر رہے تھے فونکس اس سے کہتا ہے مون بھی ہوں میں تمہیں برے آدمی کا کردار بہت لمبے سمجھ سے کرتا دیکھ رہا ہوں کیا تم سچ مچ ایک برے آدمی تو نہیں بن گئے ہو کیا بن گئے ہو مون کہتا ہے تو تمہیں ڈیسائیڈ کر لو اچھا آدمی یا پھر پرے آدمی اچھا چلو ایک بات بتا اگر مون اور فونکس ایک ٹیم میں ہوں گے اور دوسری طرف زائے روج اور کینگ رہے گا تو کیا لگتا ہے کون جیتے گا سین چینج ہوتا ہے ہمیں کینگ اور اس کے ٹیم کو دکھایا جاتا ہے وہ لوگ کچھ بندوں کی مل کر دھنائی کر رہے ہوتے ہیں کینگ کہتا ہے وہ آخری والا کہاں گیا کیا وہ بھاگ گیا وہ چوٹی والا کہتا ہے دیکھنے سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ زائے وینگ اس کے پیچھے گیا تھا ادھر ہمیں ایک بندے کو دکھایا جاتا ہے جس کا پورا چہرہ پٹیوں سے بندہ ہوا ہوتا ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے میں نے گلت لوگوں سے پنگلے لیا مجھے یہاں سے جلد سے جلد بھاگنا ہوگا اور کوئی نئے ٹیم بنانی ہوگی تاکہ میں اس مشن کو کمپلیٹ کر سکوں تب ہی وہاں پر زائے وینگ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ آخر تم کہاں جا رہے ہو اور وہ اس کا سر پکڑ کے سور سے دیوار پر مار دیتا ہے وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو ہم سے کوئی گلتی ہو گئی ہے ہم یہاں تم لوگوں کو مصیبت میں ڈالنے نہیں آئے تھے ہم تو یہاں کسی اور کے لیے آئے تھے وہ روج ہے زائے اسے پوچھتا ہے مجھے بتاؤ آخر تم لوگ کیوں روج کے پیچھے پڑے ہو وہ گھبرا کے کہتا ہے میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں لیکن اتنی ہی دیر میں کینگ اسے مار دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اسے اس لئے مار دیا تاکہ ہمیں آگے چل کے اور کوئی بھی مصیبت کا سامنہ نہ کرنا پڑے ادھر ہمیں زائے بین کو دکھایا جاتا ہے جو کی کافی غصے میں دکھ رہا ہوتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ شائیو کی بڑی بینکنگ کے پاس آتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے چھوٹے بچے اگر اگلی بار تم نے ماسٹر کے کام میں بینہ ان کی پرمیشن کے انٹرفیر کیا نا تو میں تو ان مار دوں گی زائے سوچ رہتا ہے روج یہ سبھی لوگ تمہاری پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں لگتا ہے مین شو وہاں پہ چل رہا ہے جہاں پر ابھی تم ہوں سین چینج ہوتا ہے ہمیں روج کو دکھایا جاتا ہے جو ابھی ابھی ترنت نہا کے نکلا ہوتا ہے جب سے یہ بڑا ہو گیا تب سے یہ ایرن جیسا لگ رہا ہے تب ہی کوئی اس کا دروازہ کٹ کٹ آتا ہے روج دروازہ کھو نکلے جاتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے والکیری تم لوگ کو ابھی اچھے سے احرام کرنے کی ضرورت ہے اگر تم لوگ کو کسی چیز کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے تو کیا تم کل تک نہیں رکھ سکتی ہو لیکن وہ کوئی اور لڑکی ہوتی ہے وہ کہتی ہے بگ برادر مجھے یہاں پر کہیں رہنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے تو کیا تم پلیز مجھے آج رات کے لئے یہاں پر رکنے دے سکتے ہو میں تمہیں خوش کر دوں گی روج کہتا ہے تم کون ہو وہ لڑکی کہتی ہے کہ میرا نام ہے زی زبان بولو زبان کسری اصل میں میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں کوئی روم رنٹ پر لے کے رہ سکوں اس لئے کیا پلیز آج رات کے لئے میں تمہارے سانت رہ سکتی ہوں کیا تم مجھے رکھو گے روج کہتا ہے ہاں تم یہاں پر رہ سکتی ہو ویسے بھی تمہارے کپڑے لگ رہے ہیں کہ کافی فٹ چکے ہیں وہ لڑکی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور روج کو گلے لگا لیتی ہے وہ کہتا ہے کہ تم بیسٹ ہو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی اپنی سپیریچول انرجی کو بڑھا رہی ہوتی ہے اصل میں یہ اس کی ایک چال ہوتی ہے جب یہ روج کو گلے لگاتی ہے تب کچھ اس کا ٹریک ہوتا ہے جس سے وہ روج کو اپنے کنٹرول میں لے سکتی ہے روج کہتا ہے زیادہ خوش مت ہو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اور وہ اسے خود سے دور کر دیتا ہے وہ لڑکی شاک میں پڑ جاتی ہے کیونکہ اس کا یہ جادو کام نہیں کرتا ہے وہ سوچ رہی ہوتی آخر میرا یہ جادو کام کیوں نہیں کر رہا کیا یہ بچہ رومانس کے پرتی زرہ بھی سنسیٹیب نہیں ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے معاف کرنا میں کچھ زیادہ ہی ایکسائٹیڈ ہو گئی تھی ہم دیکھتے ہیں کہ روج واپس اپنے کمرے میں آ جاتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم یہاں بیٹ پر سو جانا اور میں یہاں سوفا پر سو جاؤں گا وہ کہتی ہے تمہیں سوفا پر سوننے میں کوئی دکھت تو نہیں ہے نا روج کہتا ہے نہیں میں تو کہیں بھی سو جاؤں گا اور بس ہمارے یہ اپیسوڈ بھی یہ پہ ختم ہوتا ہے لیکن جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آنے والے کچھ اپیسوڈز میں روج اتنا زیادہ اوبر پاور ہو جائے گا جتنا آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوں لڑکی سب نو ٹنکی کرتی ہیں سو تم نے مجھے دھوکہ دیا جاؤں میں اپنے نس کاٹ لوں گی سچوری گوسی آتی ہے سو تنا سبہ کاٹ لیتی ہیں سو یہ بکلولی یا اوپر والا سیرا کا ہے کاٹ رہی ہے کچ کچا کے کاٹنا ایک دام دھومنی تب سمجھ میں آئے گا آپ کو کوئی اگر بلیک میل کرے جاؤں میں ہاتھ کاٹ لوں گی سچوری کو کہیے گا سچوری دھومنی کا دھومنی یہ بھالا دھومنی کا نہیں کاتے گی بہت ہوسی یار ہوتی ہیں سورس تو آپ کو کوئی اس طرح سے اُلہائے تو اُلہجیے گا نہیں کسی کو لائد میں منائیے گا مت ایک بار منا دیئے نا زندگی بار منا نہ پڑے گا میں تو ہر دو مینٹ پر اُٹھیں گے ہاں ہم کھانا نہیں کھائیں گے چھوڑ دیجے گا بھوک لے آپ کتنا دن کوئی بھوکے رہے گا جب کھانا کھانے جائے تو ٹوک دیجے اے تم تو گسہ تھی بولی تھی کہ کھانا نہیں کھائیں گے مت کھا مت کھا سچوری کو پندرہ دن تک اسے بھوکے تاتا دیجے گا دیکھئے گا زندگی بار کب وہ ہی نہیں بولے گی کہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے جب جب یاد آئے گا کہ سچوری بہت جللا آدمی ہے پندرہ دن بھوک لے چھوڑ دیا تھا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر دیں یہاں تک ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ تو پھر ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے بائے بائے